بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لئے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ از و جل نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے مسلمان کو کوئی تکلیف، فکر، بیماری، ملال، عزید اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چوبے مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جب سونے کے لئے بستر پر جاؤ تو ایتر کرسی پڑھ لیا کرو اس کی وجہ سے اللہ تم پر ایک نگے بان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آسکے گا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے رات کے وقت سورہ دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لئے ستر ہزار فرشتے استقفار کر رہے ہوں گے جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ انعیت فرما دیتا ہے سب سے اچھا وقت گزارنا ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ